گازہ میں اسرائیلی سینہ نے جس دمدھم سے حملہ کیا تھا اب وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ گازہ کے بھیتر کئی ایسے فرنٹ بنے ہوئے ہیں جو اسرائیلی فوج پر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اسرائیل نے گازہ کے بھیتر سے اپنی کئی بٹالینوں کو واپس بلالیا ہے لیکن پھر بھی خان یونیس اور رفا جیسے علاقوں میں اسرائیلی سینہ لگاتار حماس کے اوپر حملے کر رہی ہے لیکن حماس اور اس کی سینہ شاکھائیں الکاسم بریگیڈ اور الکوز بریگیڈ اسرائیلی فوج کے لیے بڑی چنوٹی بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی سنگٹھن اسرائیل کی سینہ پر گھات لگا کر حملے کر رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں الکوز بریگیڈ نے خان یونیس شہر کے اتر پشچم میں آئی ڈی اف پر بڑے حملے کیے ہیں یہ حملے دکشنی گازہ کے حمد شہر میں ہوئے ہیں الکوز بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے حمد شہر میں اسرائیلی سینہ کے وہانوں پر ٹینڈیم اور آرپی جی راکٹ لانچر سے حملہ کیا ہے الکوز بریگیڈ کے مطابق اس نے اسی علاقے میں اسرائیلی سینکو کو بوبی ٹرپ میں فسا کر دھیر کر دیا ہے الکوز کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک عمارت میں اسرائیلی سینہ چھاپ اماری کر رہی تھی جس میں پہلے سے ہی بارود بچھا دیا گیا تھا اور جب آئیڈی ایف کے جوان اس عمارت کے بھی ترداخل ہوئے تو اس نے اس بیلڈنگ کو ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا جس میں آئیڈی ایف کے کئی جوان ہتا ہت ہوئے ہیں اس کے علاوہ الکوز کے لڑاکوں نے اسرائیل کے زیراؤت علاقے میں راکٹ بھی دا گئے ہیں جس کی اسرائیلی میڈیا نے پشٹی بھی کی ہے زیراؤت کے علاوہ الکوز نے گازا میں ان بستیوں پر بھی حملہ کیا ہے جہاں پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے الکوز کے ساتھ ساتھ گازا میں الاسکا مارٹر بریگیٹ نے بھی ہمج شہر کے بھیتر ساٹھ ایم ایم موٹر گولوں سے آئیڈی ایف پر حملہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ گازا کے بھیتر آئیڈی ایف ڈبل اور ٹریپل اٹیک سے جوج رہی ہے ایک طرف الکاسم بریگیٹ تو دوسری طرف الکوز اور الاسکا مارٹر بریگیٹ آئیڈی ایف کی گاڑیوں کو بارود لگا کر اڑا رہے ہیں اس حملے سے پہلے الکاسم بریگیٹ نے چھ مارچ دوہزار چوبیس کو اسی علاقے میں اسرائیلی سینہ کے ایک جتھے پر حملہ کیا تھا الکاسم بریگیٹ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس حملے میں اسرائیل کے بیس جوانوں کو مار گرائی تھا الکاسم بریگیٹ کے مطابق حملہ شہر کے بھیتر ایک عمارت کو اڑا دیا گیا تھا جس میں اسرائیلی سینک موجود تھے موسیقی